چھبیسویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری مکمل چھبیسویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور سینٹ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی تمام باعث شکوں کی منظوری دے دی چھبیسویں آئینی ترمیم مکمل طور پر سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ نے باعث شکوں کی منظوری کے حوالے سے منظوری بھی دے دی اور چھبیس میں آئینی ترمیم کی شکفال منظوری کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوا چھبیس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور کی گئی ہے سینٹ نے چھبیس میں آئینی ترمیم کی تمام باعش شکوں کی منظوری بھی دے دی ہے سینٹ میں چھبیس میں آئینی ترمیم پیش کی گئی جس کے بعد ووٹنگ کے لیے تحریک اکثریت رائے سے منظور ہوئی اور سینٹ اجلاس شیئرمن یوسف عزقلانی کی زیر ستارت جاری ہے وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تار نے وان میں ترمیم پیش کی تھی اور کہا تھا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم پیش کرنا چاہتا ہوں آئینی ترمیم بل کو زمنی ایجنڈے پر زیر غور لایا چاہے سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے سینٹ میں چھبیس میں آئینی ترمیم پیش کی گئی جس کے بعد ووٹنگ کے لیے تحریک اکثریت رائے سے منظور ہوئی اور ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم مکمل طور پر منظور کر لی گئی ہے چھبیس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور کی گئی ہے سینٹ نے چھبیس میں آئینی ترمیم کی تمام باعش شکوں کی منظوری دے دی ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کی شک پار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہوئی سینٹ نے چھویسویں آئین ترمیم کی تمام باعش شکوں کی منظوری دے دی مزید جاریں گے سجاد کازمی ہمارے ساتھ موضوع دہن سے جی سجاد بتائی گا اب جیسے ہی ہے ایوان بالا میں شکوار منظوری کا عمل چاری ہے اور چھویسویں جو ترمیم ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے اور اس مطلق بھی چھویسویں چھک کی منظوری بھی دے دی گئی ہے ایسے قبل ہم نے دیکھا کہ دو مجموعی طور پر جو شکے ہیں وہ جی یو آئی کی طرف سے پیش کی گئی چھکے اس کے علاوہ دیسنی بھی دیگر شکے تھی وہ حکمران اتحاد یعنی کے وفاقی وزیر قانون آزم رزیز دالر کی طرف سے پیش کی گئی ہیں شک نمبر بیس ہے اور شک نمبر اکیس ہے جو کہ یہ یو آئی کے سینٹر ہیں کامران مطلقہ ان کی طرف سے پیش کی گئی اور ان کی طرف سے اس پر بھی جو ہے وہ ووٹنگ کروائی گئی اور اس کے بعد کسرت رائے سے اس کو منظور کر دیا گیا ہے مجموعی طور پر اس وقت ایوان میں 65 جو ہے ووٹ وہ حکمران اتحاد جو شکے پیش کی جا رہی ہیں اس کے طرف سے ان کو دیا جا رہے ہیں جس میں مجموعی طور پر اگر ووٹ دیکھ لیا جائے تو پیپرس پارٹی کے چوپی سینٹر اس وقت ایوان میں موجود ہے جبکہ مسلم 29 کے اندیس ہیں جی یو آئی کے پانچ ہیں جبکہ براجیتان اوامی پارٹی کے اس وقت چار سینٹر ایوان عبالہ میں موجود ہیں ایوان عبالہ میں موجود ہیں اور پاکستان مسلم تکاف کا ایک سینٹر موجود ہے جبکہ چار آزاد اسیت میں منتخب ہونے والے سینٹر بھی اس وقت انہی شکوں کے حوالے سے مندوری میں اپنا کردار دا کرتے نظر آتے ہیں جن میں سینٹر کارکڑ شامل ہیں موسیٰ تکی شامل ہیں فیصل باورڈا اور عبطل قادر جو ہے وہ بھی شامل ہیں جو کہ اس شکو سمسلک اپنی جو ہے وہ رائے کردار کرتے نظر آتے ہیں اب تک پینٹرڈ ووٹ جو ہے حکمران اتحاد کو ملے ہیں جبکہ دو تین ایسی شکے تھے جس میں جو پوزیشن کی طرف سے اپنے جو حق کے ارادائی افکار سمال کیا گیا اور اس تقریباً اس ناظر میں پانچ ایسے ووٹ آئے جو کہ وہ شکوں کے خلاف آئے ہیں جبکہ دیگر جیسی ہیں اس میں متفقہ تورپنس کو منظور کیا گیا اس وقت بھی شکوار منظوری کمل جاری ہے جبکہ چیرمین سانک طرف سے رولنگ سیکھی تھی کی تمام کی تمام جو لوگیز ہیں اس کو بانت کر دیا جائے اور اس وقت اندر جو موجود تھے اندر جو سینٹرڈر موجود ہیں وہ اندر ہی موجود ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت مختلف جو شکے ہیں وہ پیش کی جاری ہیں اس وقت مختلف ایسی شکے ہیں جس کے اوپر اپوزیشن کے رینما جب احتیاج کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس پر ووٹنگ قراری جائے تو اس کے بعد اس کو کاؤنٹنگ کی جاتی ہے اس وقت مقامل طور پر چھپیس آئے جو شکے ہیں وہ پاس ہو چکی ہیں اور اس میں کسی قسم کا حکمان اتحاد کو جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس میں ان کو دشکات سے سامنہ نہیں کرنا پڑا اور اس تمام کی تمام سے وہ پاس کر لی گئی ہیں صحیح بلکل چھپیسویں آئینی ترمیم سینٹ میں حکومت کا نمبر جو ہے وہ پیسٹ کی عدد تک پہنچ چکا ہے اور شکوار منظوری کا عمل ہوا اور چھپیسویں آئینی ترمیم جو ہے منظور بھی ہوئی ہے اتجاج کے حوالے سے آپ نے بتایا سجاد گازمی پی ٹی آئے عرقین نے اتجاج بھی کیا لیکن اس کے ساتھ پی ٹی آئے عرقین جو ہیں وہ ایوان سے چلے بھی گئے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اس وقت چار ایسے سینٹر ہیں جو کہ اس وقت بھی ایوان میں موجود ہیں جب جیسے ہی چیرمن سینٹر کے سب سے رولنگ بھی گئی تھی کہ آپ دروازے باندھ کر دیا جائیں امام لوبیس کے اور جو اندر موجود ہیں وہ اندر رہیں گے جو کہ باہر ہیں وہ باہر ہی اب رہیں گے اور دو منٹ کا وقت دیا گیا تو مجموع صور پر جس میں یہ کھا گیا تھا کہ جو عرقین باہر موجود ہیں ایوان سے وہ ادھر آ جائیں تاکہ اپنے حاکر آدھائی کے ارسمال جو ہے وہ کر سکیں تو اس ناظر میں چار ایسے سینٹر تھے جس میں سینٹر حامد صان موجود ہیں سینٹر علی زفر جو کہ کپنیشن نیٹر کی ہیں وہ موجود ہیں سینٹر ناصر عباد چاپری اس طرح جو صحیح پر یہ چار مختلف سینٹر ہیں سینٹر آن عباد پا بھی بھی شامل ہے پاکستان طریقہ صاحب وہ اس وقت ایوان میں موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ حقیقت جتنے بھی سینٹر ہیں وہ جو موجود ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے جو دو سینٹر تھے جس میں ایک مبینہ طور پر گمشلہ سینٹر بھی تھی وہ بھی اس وقت میں کاروائی کا حصہ ہیں ہم نے اپنے حکیقت آئی دے اس پر سوال کرتی نظراتی ہیں اور حکمران اتحاد کے حقیقت آئی دیتی نظراتی ہیں ہم دیکھا کہ بی این پی مینگل کے سبرہ اکثر مینگل بھی فق درکباز لابی میں موجود تھے جیسے ہی حکیقت آئی دے کے سوال ہونا تھا اس کے بعد وہ لابی سے باہر چلے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے دونوں سینٹر یعنی کہ سینٹر کا سک اس کے ساتھ سینٹر جو تکیمہ ہیں وہ اپنی پارٹی پر اس کے خلاف ہے لیکن حکملان اتحاد کو جو ہے بربوٹ طریقے سے دیا ہے اس طرح تمام بورٹ اگر کاؤنٹ کے جائیں تو پینسٹ بورٹ بنتے ہیں اور اس وقت پاہنے تکیمہ ہیں جو کہ اتحاد ضرور کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کی نمبر جو ہے بہت کم ہے تو اس مناظر میں ان کا اتحاد بھی بربوٹ طریقے سے دیا نہیں جا پا رہا ہوں ان سے اور جو فرحاں انتحاد ہے وہ بربوٹ اپنی اتحاد کی تمام شکریہ وہ برلہ بار سے کسے پاک اتھا رہا رہا تھیں اچھا سجاد یہ بھی بتائیے گا کہ سینٹر زرکا اور فیصل سنیم سینٹ میں نہیں آئے یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ پارٹی کے جانب سے مبینہ طور پر غداری کا الزام بھی ان کے اوپر آئیت کیا گیا تھا اور اگر گزشتہ سب کی بات کی جائے تو بیرستر گوھر نے ان دو سینٹرز کی آئینی تربیم کے حق میں ووٹ دینے کے خدشے کا بھی اظہار کیا تھا آپ بہت کل آپ بجاہ فرما رہے ہیں کہ سینٹر علی زفر جو کیسے پوزشن نیڈر انہوں کی طرف سے ایک ڈسپ بنائی گی تھی اور انہوں نے وہ شیرمیل سینٹرز کو پیشن بھی کی اس میں تقریباً دس سینٹر جو ہیں ان کے نام درش تھے اس میں اور اس میں ببینہ طور پر سینٹر زرکا سورورتی کا نام بھی تھا اور سینٹر سلیم کا بھی جو ہے اس میں نام درش تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے تمام کے تمام سینٹرز سے لکھوا رکھایا کہ وہ کسی بھی اس طرح کی جو ہنگی رائدہی ہوگی اس طرح اپنا حصہ نہیں جالیں گے اگر یہ جاتے ہیں تو اس کا بہت گردانہ یا کمار نہ کیا جائے تو تاہم دونوں سینٹرز کی طرف سے ابھی تک ایوان کی کاروائی میں ان کے شامل نہیں ہوئے اور اس وقت تک جو نمبر گیم ہیں وہ تمام کے تمام ان کے بغیر کاؤنٹ ہوئے جا رہے ہیں جب سے کاروائی شروع ہوئی ہے جن کی کاروائی کے عمل کو شروع ہوئے بھی طبیباً دو گھنٹے ہونے کو ہیں دو گھنٹوں میں آپ تک ہم نے دیکھا کہ جو سینٹرز کی طور پر ہیں سہی بہت چھوٹی ہے سجاد قازمی آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے